بڑی خبر شامل کرتے ہیں لیا سے اہم خبر دے رہی ہیں اپنے ناظرین کو کہ ڈپٹی کمیشنر لیہ محمد شہباز حسین کا ایڈوکیشن کمپلیکس کا اچانک دورہ تحصیل کمپلیکس سی ای او اور ڈی ای او آفیس سمیت تمام دفاتر کا جائزہ لیا ملازمین کی غیر حاضری پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ تعلیم کے تین جونئر کلرکس اور سیکیورٹی گارڈ سمیت درجہ چہارم کے دو ملازم موطل کر دیے سی ای او ایڈوکیشن شرافت بسرا کو فوری کاروائی کا حکم دے دیا ڈپٹی کمیشنر محمد شہباز حسین نے دفاتر کی چیکنگ کے دوران ڈی ای او آفیس ایڈوکیشن کی لائٹس لسی ڈی اور ڈپٹی ڈی ای او فی میل کے دفتر میں افسران کی غیر موجودگی میں ہیٹر چلنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور فوری طور پر بجلی کے ناجائز استعمال کو روکنے کے حکمات جاری کرتے ہوئے کہا کہ افسران کی غیر موجودگی میں لائٹس ہیٹر بند ہونے چاہیے ڈپٹی کمیشنر نے دفتر میں موجود نہ ہونے پر ڈپٹی ڈی ای او فی میل پروین اختر کی بھی غیر حاضری لگا دی اور جونئر کلرکس گوھر عیوب شہانی جہازیب احسان الہی زہیر سمیت کلاس فور کے ملازم محمد حسین اور سیکیورٹی گارڈ محمد صادق کو موطل کر دیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ افسران کی غیر حاضری اور کام میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی دفاتر میں پارکنگ صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر کرنے کی بھی ہدایات دی وائز ٹوڈے نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وائز ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی